ان کا جو سب سے پہلا کومن ریزن ہے وہ سٹریس ہے اگر آپ اپنے کیٹ کو کئی باہر سے لے آئیں ہیں نیو اڈاپٹ کی ہے تو تب جو ہے وہ سٹریس میں ان کو ہیئر فال ہو سکتا ہے سیکنڈ ان کا ہائپو تھائی روڈ اسی ہے جو آپ کے کیٹس کی تھائی روڈ گلینڈ ہے وہ جو ہے وہ ورک کرنا جب سلو کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو گروتھ ہارمون ہیں وہ کم پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ ہیئر فال ہو جاتا ہے نا کیٹ کو اور تیسری اس میں پیراسائٹس ہیں آپ کی کیٹ کو پیراسائٹس آ سکتے ہیں پیراسائٹس انڈو پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں اور ایکٹو پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں پیراسائٹس میں آپ کی کیٹس کو فلیز وغیرہ یہ کومن ہیں یہ ہیئر فال کر دیتی ہیں اور چوتھا جو ہے اس میں فنگل انفیکشن ہے کومنلی فنگل انفیکشن کو جو ہے ہم سکن انفیکشن بھی کہتے ہیں جس میں رنگ وامز آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس ایریا پہ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہیئر فال جاتا ہے یہ فنگل انفیکشن جو ہے یہ عام طور پہ آپ کے پیٹ سے آپ کو بھی لگ سکتا ہے اور فائف جو ہے اس کا یہ پین ہے اگر آپ کی کیٹ کو کہیں پہ بھی پین ہے اس کے پیٹ میں درد ہے یا کچھ اس کو باہر کسی نے ڈاگی نے کارٹ لیا بائٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے پین کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو سکتا ہے کومنلی جو ہے ان کے جو ہے وہ پین آ جاتا ہے اس میں پیرسائٹس آ جاتے ہیں اور سٹریس آ جاتا ہے اور آپ کی کیٹ کو اگر کسی فوٹ کے ساتھ الرجی ہے تب بھی اس کے ہو سکتا ہے تینکس فور وچنگو ویڈیو